کہاں ہیں کیسے ہو کریں گے جیسے کہ حدیث میں کہا آتا ہے کلون جی کے اندر سیوہ ہے موت کے سب شیوہ ہیں اب میروں کو ہڈیوں کے تکلیف ہے کلون جی روز کھارا فائدہ نہیں ہو کلون جی کو کس چیز سے مکس کیا جائے کس حالت میں کھایا جائے کور اتار کیے کور نکال کی اس کے آئل سے فائدہ اٹھا جائے ڈائریک کلون جی سے اٹھا جائے کلون جی کو کس مقدار میں کتنے کانٹیری میں کیا چیز سے مکس کرنے سے کیا ایفیکٹ ہوتا ہے ایک ریسرچ پروسیس ہونا جو ہم نے کبھی کیا نہیں ہم بالکل منہ انہوں نے اس حدیث کو مانتے اگر ہے فائدہ تو ہے یہ ہمارا ایمان ہے حدیث میں الفاظ کیا تھے اگر کھانے کی چیز میں مکھی گر جائے تو کیا کرو پورا ڈوبا دو اور نکال کے پھیک دو کیوں آپ نے فرما ایک پر میں مکھی کی اگر بیماری ہے تو دوسرے میں اللہ نے شفہ انٹیڈوٹ رکھا ہے اور سینٹیفیکل یہ پرووٹ ہے اس کے پورے ریسرچ آپ پڑھ لیجئے مکھی کی دونوں کی پروں کی ایک زمانہ تھا لوگوں نے کہا داڑی سے کیا ہوتا ہے بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے یہ ریسرچ نہیں تھی بیکٹرییاں جمع ہوتے ہیں لیٹس ریسرچ یہ کہتی ہے وہ انٹی بیکٹرییاں ہو جاتے ہیں جمع ہوتے ہیں بلکہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کا علاج پیدا کرنا شروع کرے ہیں داڑی ملوموں کو پوری ریسرچ آئی تھی آپ دیکھیں ٹائمز آف انڈیا نے بہت حیلیٹ کیا تھا اس میں بیکٹرییاں پیدا ہوتے ہیں باٹ وہ ایسے بیکٹرییاں ہوتے ہیں جو انٹی بیکٹریل لوگ جو آپ کی میڈیسین کرتی ہے وہ شروع کر دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سبحان اللہ تو یہ ایک الگ چیز ہے اس کو سمجھنا پڑھیں گا تجزیہ ایکسپیریمنٹ لہٰذا آپ کالون جی کا ایکسپیریمنٹ اس پر ایک ریسرچ ورک ہو کیسے کیسے کن کن چیزوں سے مل کر کن کن حالت میں کیسے کیسے ڈیریویٹیو یا ڈائریک کھایا جائے سہارے چیزیں ہم کو کرنا چاہیے حدیث نے اشارہ کر دیا اب آپ ریسرچ کیجئے اب ریسرچ نہیں ہوں گا تو وہ مینال خورانی میں تجزیہ شامل ہیں